خون کی کمی ایک ایسا ٹاپک ہے جو آج کل بہت زیادہ ڈسکشن میں آتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے ملک میں ہر تیسری عورت ہر دوسرا بچہ خون کی کمی کا شکاہ ہے ایسا کیوں ہے؟ خون کی کمی کیسے ہوتی ہے؟ خون کی کمی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب ہماری بارڈی میں آئرنڈ کے ریزرز مطلب کہ ہماری بارڈی میں آئرنڈ کی کمی واقع ہو جاتی ہے تو ہماری بارڈی میں نئے سیلز جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں خون کی خلیہ بننا کم ہو جاتے ہیں ان کی سرکولیشنز کم ہو جاتی ہیں تو ہمیں خون کی کمی ہوتی ہے خون کی کمی ہونے کے جو سائنز ان سیمٹرمز ہیں وہ کیا ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے فٹیگ ہو جاتی ہے ویکنس ہو جاتی ہے کمزوری جس کو بول دیتے ہیں آپ کو ایریٹیشنز ہوتی ہے موڈ سوئنگز ہو جاتے ہیں چڑشرا پانا ہو جاتے ہیں آپ تھوڑی سے بھی کوئی ورک کرنے کوئی ہیوی ورکنگ جیسے ایکسرسائز بھی اگر کرنے تو آپ بہت زیادہ تھکاوہ محسوس کرنا لگ جاتے ہیں اور زیادہ تر جو خون کی کمی کا شکار ہوتے ہیں وہ پیگننٹ مومن زیادہ ہوتے ہیں دیورنگ پیگننسی اور وہی اگر ان کی انیمیا کو کیا ہو نہ کیا گا مطلب ان کی خون کی کمی علاج نہ کیا گیا تو وہی کمی بچوں میں بھی پائی جاتی ہے جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو میرا آج کا جو ٹوپک ہے میرا آج کا جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ صرف صرف یہ ہے کہ آپ کو اگاہی دینا عورتوں کو سادہ سے زیادہ اگاہی دینا کہ وہ اپنی خوراک میں ایسی کونسی چیزیں شامل کریں جس سے وہ خون کی کمی سے بچ سکتی ہیں یا خون کی کمی کو پورا کر سکتی ہیں یا ان فیوچر ان کے بچوں کو یا ان کو خون کی کمی نہیں ہوگی تو ہمارے پاس جیسے بلڈ کا کلر ریڈ ہوتا ہے تو جو بھی ہمارے پاس ریڈ میٹ ہے ریڈ میٹ جیسے ہمارے پاس مٹا نہ آجاتا ہے ہمارے پاس بیف آجاتا ہے اس کے علاوہ وائٹ میٹس جو ہوتے ہیں جس میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ فیش مطلب مچھلی پولٹری مطلب کے مرگی وغیرہ یا اس کے انڈے وغیرہ ان کے استعمال سے ہم خون کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آرگن میٹس وغیرہ یوز کریں جیسے کلیجی جگر یا ایسی چیزیں تو ہم اس چیز کو اتنا ریکمینٹ نہیں کرتے تو سم ایکسٹینٹ وہ خون کی کمی کو پورا کرتے لیکن ہم ریکمینٹ نہیں کرتے اتنا زیادہ اس چیز کو اس کے علاوہ خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم آئرن تو لیتے ہی ہیں اپنی خوراک میں لیکن آئرن کے ساتھ ہماری خوراک میں وائٹیمن سی کی مقدار زیادہ ہونی چاہی مطلب کہ وائٹیمن سی یا کچھ ایسے وائٹیمن سی وائٹیمن اے جو آئرن کی ابزورپشن میں مطلب ہماری خون میں آئرن کو جذب کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں وائٹیمن سی کے ریس سورسی جو فروٹس ہیں ان میں کیا آ جاتے ہیں جو ہمارے سٹرس فروٹس ہیں جیسے اورنجز وغیرہ ہیں لیمن ہیں میلنز ہیں اس میں وائٹیمن سی کا اچھا رول ہے اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے اگر ہم یہاں سے خون کی کمی کو پورا کرنے کے لئے آئرن کے اچھے سورسیز لینے تو ہمیں یہاں پر وائٹیمن سی کے بھی اچھے سورسیز لینے چاہیے تاکہ وہ اس کی ابزورپشن میں مددگار ثابت ہو اس کے علاوہ وائٹیمن اے جو ہے وہ بھی آئرن کی ابزورپشن میں مددگار ثابت ہوتا ہے تو یہ جتنے بھی وائٹیمنز ہیں منرلز ہیں جو آئرن کی ابزورپشن میں ہیلپ آؤٹ کرتے وہ سارے فروٹس ویجیٹیبلز میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ڈارک گرین لیفی ویجیٹیبلز ہوتے ہیں مطلب سبز رنگ کی ہری سبزیاں ہری پتے والی سبزیاں ان میں آئرن کی بہت اچھی خاصی مقدار موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم آئرن کہاں سے لے سکتے ہیں یہ جو ہمارے پاس کشمیش ہے سوکھی کشمیش جو ہوتی ہے اس کو آپ ایک گھرے لو ٹوٹکا ہے جو آئرن کی کمی کو دور کرنے میں بہت مدددار ثابت ہوتا ہے آپ چھے سے سات یا دس کشمیش کے دانے پوری رات بھی گو کے رکھیں اور جب صبح ہو تو آپ اس کا پانی بھی پی لیں اور ساست وہ کشمیش بھی کھا لیں یہ عمل یا یہ جو پورا پروسیزر ہے یا مہینہ یا چالیس دن کریں تو اس سے آپ کا ہیموگلوبین کے لیولز رائز اپ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو سوکھی خوبانی ہوتی ہے اس کے بھی استعمال سے تین سے چار خوبانی اگر آپ استعمال کریں تو یہ بھی بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ وہی چیز فروٹس ویجیٹیبلز آپ کا کھانا اچھا ہونے چاہیے اس کے علاوہ آج کل جو ہمارے پاس ہیں وہ فورٹی فائٹ سیڈیلز آئے میں فورٹی فائٹ سیڈیلز مطلب جو بڑک فس سیڈیلز ہوتے جیسے ہم لوگ کون فلیکس وغیرہ لے لیتے ہیں میوزلی وغیرہ لے لیتے ہیں تو اس میں آئرن فورٹی فائٹ پروڈکس ہیں مطلب اس میں آئرن ایڈ کیا ہوتا ہے آئرن پہلے سے موجود ہوتا ہے تو اس کی کونٹیٹی کو زیادہ کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو نیسلے نیس ویٹا ہے اس میں بھی آئرن کی اچھے ریزرپس پائی جاتے ہیں مطلب کہ آپ کے ایڈگی جتنی بھی خوراک ہے جیسے چیری وغیرہ ہے ایپل وغیرہ ہے یہ بھی اچھا سورس ہے آئرن کا انار اچھا سورس ہے آپ کی روزمرہ کی خوراک میں ہی آپ کے پاس بہت سی ایسی چیزیں جس کے آپ استعمال سے آئرن کی کمی کو دور کیا جا سکتے ہیں اگر پھر بھی آئرن کی کمی دور نہ ہو تو پھر ہم سپلیمنٹس کی طرف جاتے ہیں ان سپلیمنٹس میں بس لے لی ہے جو بہت زیادہ طلب کے عام یوز کی جاتی ہے سپلیمنٹس اور اس کو ہم کھانے کے ساتھ لیتے ہیں دوپیر کے کھانے کے ساتھ یا صبح کے کھانے کے ساتھ جاتی ہے خوراک استعمال کریں خوراک کے بارے میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو بھی اس چیز سے اویر رکھیں اور دوسروں کو بھی اویرنس دیں کہ خوراک ہی ہے جس کے استعمال سے ہم بہت سی بیماریوں کو کیور کر سکتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا کہ علاج پرہیز علاج سے بہتر ہے یا احتیاط علاج سے بہتر ہے تو اسی چیز کو فوکس میں رکھیں سائننگ آف ڈائٹیشن غالیا ارشد